اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو کچوری بڑے عرصے سے فرمائی شوری تھی کہ آپ اپنے جیسے کچوری بناتی ہیں وہ والی بتائیں تو میں نے یہ دو کپ میدہ لیا ہے اور سفیز زیرا تھوڑا سا طوے پہ ہلکا سر بھون لیا ہے اور تین چمچ آئل لیا ہے میں نے اس کو اور اندازن یہ ایک کپ پانی میں یہ گن جائے گا کبھی کبھی میدہ کم پانی لیتا ہے کبھی زیادہ لیتا ہے اپنے اپنے علاقے کی بات ہے تو میں نے یہ پانی لے لی ہے دیکھتی ہوں اب آدھا کپ ڈلتا ہے پونہ کپ ڈلتا ہے پہلے اس کو اچھی طرح آپ مسل لیں ہاتھ سے سارا علاقے پیچھے کر کے اب اندازن اس میں پانی پہلے میں آدھا کپ ڈال لیتی ہوں اسے دیکھ لوں گے اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال لوں گی نہیں ضرورت پڑی تو اندازن یہ اسی میں ہو جائے گا اس کو بلکل آٹے کی طرح ہی گھنڈا ہوتا ہے نہ بہت زیادہ سخت نہ بہت زیادہ لائے یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو مسل نہ ہوتا ہے تاکہ اچھی طرح آئل آگے پچھے جو ہے نا وہ مکس ہو جائے بس یہ دیکھیں اس کو پہلے یوں آپ کر لیں سارے کو مجھے لگ رہا ہے یہ والا پانی پورا کپ ہی لے لے گا میدہ ہمارا آج کا کچھ اس قسم ہے تب یہ پولے کپ میں ہو جاتا ہے آج مجھے لگ رہا ہے یہ پورا ایک کپ لے لے گا بلکل آٹے کی طرح آپ نے اس کو گھونڈا ہے جیسے ہم گھر میں روٹی کے لیے ہی آٹا گھونتے ہیں اسی طریقے سے کوئی مشکل نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ترشانی کی بات نہیں بس آپ جیسے آٹا گھر میں گھونتی ہیں ایسی گھونڈے یہ دیکھیں تقریباً یہ پورا کپ ہی جانے والا ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے یہ پورا کپ ہی چلا جائے گا کچھ موسم کا بھی ہوتا ہے نا موسم کے ساپ سے بھی ڈلتا ہے یہ پورا کپ ہی جائے گا یہ تقریباً ہاں پورا کپ ہی چلا گیا ہاں صحیح بس اس کو آپ دس سے پندرہ میں اچھی طرح بھو اچھی طرح مسئلیں آپ اس کو اچھی طرح مسئلیں کتنا آپ اس کو مسئلیں گے اتنی یہ اچھی سوفٹ بنیں گے اور کرپری سی بھی اور آٹا ٹھوٹے گا نہیں کچھوری بناتے ہوئے نا اس کو پندرہ میں ٹھونڈ کے اس میں تقریباً بن جائیں گے ہماری آٹھ کچھوریاں بن جائیں گے دو کپ میدے میں آٹھ کچھوریاں نکل آتی ہیں کچھوریاں کے بعد میں آپ کو اس کا اندر کی فلنگ بتا دوں گے فلنگ کیسے بنا دیں آج میں چکن والی فلنگ بنا رہی ہوں اسے دال کی بھی ہوتی ہیں وہ بھی بڑی مزے کی ہوتی ہیں بیف کی ہوتی ہیں اپنی پسند ہے آج میں چکن والی بناوں گے یہ دیکھیں دیکھیں گے ابھی اس کو تھوڑی اور ضرور رہت ہے یہ کترا پانی کا اس میں تھا میں نے کہا وہ بھی ڈال دوں پورا ایک گپ گیا اس میں میں اس کو ملتے ہوئے دس منٹ ہوگئے انداز ہیں اب میں اس کو اچھی طرح لپیٹ کے رگ دوں گی یا کسی ڈھکان والی اس میں رگ دوں گی بٹن میں یہ تقریباً سردیاں ہو تو دو ایک گھنٹہ پہلے گھوم لیں گرمیاں ہیں تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھوم کے نہ راکھ لیں تو یہ آٹا تیار ہو جائے گا ملتے ہو جائے دس سے پندرہ مینٹ ملتے ہو جائے ملتے ہو جائے میں نے اس میں ڈال کے رکھ لیا آپ بھی کسی ڈھکان والی میں اس کو ایسے رکھیں آپ چھوڑ دیں یہ سمپل میں نے چکن دھو کے یہ دھائی سو گرام ہے اس میں میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالے سمپل اس کو بائل کرنے کے لیے پینچ سا میں نے اس میں نمک ڈالے اب اس کو یہ پانچ ایک منٹ میں یہ بائل ہو جائے گا پانچ منٹ میں ویٹ کرتے ہیں اپنی باکھی سامان سامان یہ دیکھیں آٹا میرا بہت اچھی اب میں کچوریوں کے اندر یا تو ماسٹر پف لگاتے ہیں وہ نہ ہو تو ہم گھریلو طور پر اب وہ نہیں لاسکتے ماسٹر پف ہم ماسٹر پف بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں گھریلو طور پر ماسٹر پف لائنگ گھروں میں ہوتا نہیں ہے گھیلے لیا اس کو اچھی طرح پھینٹ کے فلفی سا کر دیا اس میں ایک چمچ میدہ ڈالیں اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ دیکھیں بسکر لائی کی شکل کا ہو جائے یہ شکل نکلے گی اس کی یہ دیکھیں بہت گھڑا بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ یہ کریں اور تیزی سے گھر جائے یہ میرا بیٹری تیار ہو گیا اب میں آگے آپ کو بتاتی ہوں آٹے کو میں نے کانٹر پہ پھلا لیا اب اس کو برابر ایکویل کاٹنے کے لیے ایسی نہیں رہے گا کام ایکویل ہو گیا آسانی رہتی ہے مزید لیے تیگھیں گھڑا بیٹری مزید مزید یہ زیرا میرنت طلب کام ہے ٹائن تھوڑا لیتا ہے لیکن کوئی بات نہیں میرنت میں ہی عظمت ہے اب ایک ایک پیڑا لیتے ہیں کاؤنٹر پھلائیں ہاتھ سے بھی آپ اس کو پھلا سکتی ہیں چکلے بلنے سے بھی پھلا سکتی ہیں یہ کرنے کے بعد میں آپ کو جو اس کے اندر کا آمیزہ ہے وہ مکس کرنا بتا دوں گی ان کو پہلے بنا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ اپنا ٹائم لے کے ایک جگہ سیٹل ہو جائے آٹا بہت اچھا ہے میرا مولائی میں آپ کو بھی دیکھنے میں پتا چل رہا ہوگا بہت اچھا گندا گیا آٹا یہ میرا ایک تیار ہو گیا پیڑا اب میں نیکس کرتی ہوں ایسی میں سارے تیار کر لوں گے میرے پیڑے دیکھیں سب کتنی خوبصورتی تیار ہوئے ہیں دیکھیں سب کتنی خوبصورتی تیار کریں یہ دائیسو گرام چکن ہے میرے پاس دائیسو گرام چکن ہے اس کو میں نے گوائل کر لیا تھا ہلکا نمک ڈال کے اور ادھرک لسن کا پیسٹ آدھی جنچی ڈال ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے شرد کر لیا ہے یہ دیکھیں اس شکر میں نمبائی میں دھر اچھا لگتا ہے ٹیسٹ پیاتا ہے اس میں یہ میرے پاس ہے ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپوون اور ہاف ٹی سپوون ہی میرے پاس ہے یہ کرش چلی پاورڈر ہول والی میں نے لیا یہ بھر کی ہے ہماری یہ بلیک پیپر ہے یہ بھی ہاف ٹی سپوون ہی ہے اندازن ہاں اتنہیں ہیں اس میں یہ بڑا ٹیسٹ کرتا ہے یہ زیرہ ہے میرے پاس یہ سپوون ہلکا سا میں نے توبے پہ فرائی کر لیا ہلکا سا سوٹے کرتا ہے یہ نمبائی ہے آپ اپنی پسند سے بھی ڈال سکتے ہیں ویسے میرے پاس یہ ہاف ٹی سپوون ہے یہ زیرہ پورڈر زیرہ دھنیا پورڈر ایک چمچ اور یہ ہے خاص کلونی سنتے رسمے یہ میں ہاتھ کھانے میں ڈالتا ہوں یہ دو چلی ہیں گرین چلی باریک باریک کرش کر لیے یہ ہے دھنیا ہرا دھنیا ٹھیک ہے اس کو باریک باریک ہم نکار دیوں یہ زیرہ اچھا لگتا ہے اب تمام چیزیں اس میں ڈال دیوں اس کو مکسر دوں گا اس میں ڈال دیں اس میں ڈال دیں پھر فیلنگ کرنا آپ کو دکھا دیں گے پھر فرائنگ کروں گے اگر کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہونا سمجھ میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہر چیز کا جواب دوں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میرے نئے بگنر سیکھیں گے ہم نے تو بڑی مشکل سے سیکھا تھا پھر کلاسے نہیں ہیں اب تو بڑی آسانی ہیں موبائل لیں اس میں بیٹھیں آگا اور آرام سے ہر چیز سیکھ لیں یہ پیڑا میں نے لے لیے اس کو پس زیادہ نہ پھلائیں اتنا ہی ٹھیک ہے یہ جو بیٹھر میں نے تیار کیا ایک چمچ تقریباً اس میں ڈال لیا اب اس کو ننگ گھوماتے ہوئے گول گول کرتے ہوئے جائیں یہ ٹھیک ہے یہ ادھر سے یہ یہ اس کی ایک شکل سی بنتی ہے جو کچھ اوری والوں کے آپ نے خاص دیکھی ہوگی یہ 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 دیکھ یہ آپ کو ایک شکل سی نظر آرہی ہیں گھوم تیوی کیمرہ آگے کرو دکھاؤ زرا یہ دیکھ یہ ایک گول سی شکل ٹھیک ہے ایسے ہی میں سارے پیڑے بنا لوں گے دیکھو 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 تیار کر لی ہیں میں نے آئل رکھ دیا ہلکا سا آپ چیک کرتی ہوں ہاں تک قریباً ٹھیک ہو گیا اب اس میں میں کچھوری ڈالتی ہوں یہ دیکھیں اس کو ذرا ہلکی آج میں نہ بہت تیز میں نہ بہت ہلکی میں اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے سائز بھی دیکھ رہے آپ یہ سائز قڑائی میری کیونکہ زیادہ بڑی نہیں ہے اس لئے میں دو ہی ڈال سکتی ہوں دوسری بھی میں ڈالتی ہوں جب یہ اس شکل میں آجیا آپ اس کے چینج کر دیں سائیڈ چینج کر دیں ہی ڈالتی ہوں بڑی زمین رہی یہ خودی یہ دیکھ مہت خصابا رہی یہ دیکھ مہت چی خشبو خیاری یہ دیکھ بلکل کھلی نہیں ہے بلکل بند ہے کوئی سائیڈ اس کی ایسی نہیں کہ اس میں آئیڈ چلا جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسی میں ہم آپ کی بھی فرائی کر رہی ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے آپ نے بتانا ضرور ہے اللہ حافظ